بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی بناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹیو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن ملک پاکستان میں وقت پر نہیں ہوتے تو ملک کو شدید خطرات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ اور یہ دیکھئے کہ گورنر کو ہٹا کے ریفرنس صدر کو بھیجا جا رہا ہے نوٹیفکیشن کی قانونی حیثیت نہیں فواد چودری اقدام کے خلاف صبح و عدالت میں پیٹیشن دائر کی جائے گی پرویز الہی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز الہی وزیراعلا پنجاب نہیں رہے صبحی کابینہ بھی ختم نئے قائد ایوان کے انتخاب تک کام جاری رکھیں گے گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیراعلا مقررہ دن اور وقت تک اعدماد کا ووٹ نہیں نہیں سکے یقین ہے ایوان کی اکثریت کھو چکے گورنر بلیگو رحمان آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اتا اللہ تارد پاکستان مسلمین نماز تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا قانونی آئینی پہلوں کو مد نظر رکھتی ہوئے گورنر پنجاب کو اتنا پاورفل کر دیا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دے ساتھ ہی چیف سیکٹری پنجاب جو ہے وہ گورنر سے آرڈر لے آئی جی پی نے پوری بروکریسی ادھر دیکھے تو یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے یہ معاملہ یہ اتنا جو گورنر پنجاب ہے اتنا پاورفل ہو گیا ہے پہلے جو پاکستان کی جمہوریت تھی آئین کے اندر جنرل زیاءالحق نے 582B جو آٹھنی ترمیم کی تھی 582B آئی تھی یہ جو امنڈمنٹ تھی اس امنڈمنٹ کے تحت اس کے تحت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا تھا وہ اتنا پاورفل ہوتا تھا کہ وہ ایک چلتی چلاتی جو ایک حکومت ہے اس کے وزیراعظم کو گھر بیج سکتا تھا اتنا پاورفل ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ تو پھر بہت زور لگا کر بہت زور لگا کر جو جمہوری قوتیں انہوں نے اس کو ختم کیا اور اس کی بھیٹ چڑھا پورے کا پورا جو ٹائم تھا نائنٹیز کا جو نائنٹی کا پورا ڈیکڈ ہے وہ اس کی بھیٹ چڑھا ہے 582B کی تھی تو اس کے بعد جب اس کو ختم کیا گیا ہے اس کے خاتمے کے بعد تو پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے پریزیڈنٹ بھی ایک سیریمونیل سا ایک عدہ ہے اسی طرح گورنر ہے سوبے کے اندر ساری جو پاور ہوتی ہے وہ چیف ایگزیکٹیو یعنی چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے گورنر اس کا علامتی یا ایک سیریمونیل ایک عددار ہوتا ہے پروینس کا تو یہ اتنی زیادہ پاور اس نے کدھر سے لے لی کون سی آئینی ترمیم ہوئی ہے کیا ہو گیا ہے کیا یہ یہ ہے کہ یا یہ دوسری بات ہے کہ سٹیٹ ویدن ایسٹیٹ واری بات ہے کیا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں کہیں سے آکے یہ ان کے لیے سارا انتظام و انسلام کر رہی تو جو بھی معاملہ ہو کچھ نہ کچھ تو اورینجمنٹ چل رہی ہے اور یہ پاکستان کی جمہوریت بہت واضح اور کان کھول کے بات کو سمجھ لے اور پلے باندھ لیں کہ یہ کوئی ایسی آئینی جمہوریت نہیں ہے یہ اسٹیبلشٹ جمہوریت ہے اسٹیبلشٹ جمہوریت کا مطلب کہ وہ جمہوریت جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہو جو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہینڈز ان گلاوز ہو یہ اس طرح یہ چلتے ہیں کیونکہ ان کو سوٹ کرتی ہے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جب یہ غلط کام کریں تو ادھر جا کے یہ معافی مانگ لیں اور ادھر جا کے پھر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کر لیں اور اپنے سیاسی حریفوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ وہ اسٹیبلش جمہوریت کی طرف ہی گامزن رہیں نہ کہ صحیح حقیقی جو جمہوریت ہے جو آئینی جمہوریت ہے جو صحیح عوامی جمہوریت ہے جس کے لیے عوام ان کو ووڈ دیتے ہیں اس کی طرف نہیں ہے بڑھتے تو یہ ملک پاکستان میں پرٹیکرلی پنجاب کے اندر ایک غدر مرچا ہوا ہے اور یہ جمہوریوں کی ساری جو اصلیت ہے حیثیت ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہے دوبارہ بار بار یہ کیوں جا رہے ہیں جنرل ایڈکوارٹرز کی طرف یعنی ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ان کو کوئی سپورٹ آ رہی ہے کسی نہ کسی جگہ سے تو کوئی آرڈرز آ رہے ہیں چیف سیکٹری جو ہے وہ بجائے چیف منسٹر کی طرف دیکھے وہ گورنر پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ارینجمنٹ ہے ارینجمنٹ ہے یہ کہ یہ بار بار ادھر جا کے جھکتے ہیں بکتے ہیں اور جا کے ادھر اپنا سارا کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں جب سرنڈر کرتے ہیں تو وہ پھر ملک کے وسیط اور مفاد کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ان کے لیے ارینجمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہے ان کی جمہوریت اور ایک بات بہت واضح جو صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تانہ زنی کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ تو بے قرار رہتے ہیں سارے کے سارے بحیثیت جماد پولیٹیکل جماد بحیثیت اشرافیہ یہ رہتے ہیں کہ ان کی ارینجمنٹ ہو اگر ان کا قصور ہے تو ان کا قصور بھی ہے دونوں کا قصور ہے اگر جیسے کہتے ہیں ار راشی والمرتشی کلاہ ہما فن نار یعنی کہ وہ جو برائیب لینے اور دینے والا دونوں کے اوپر وہ حاج لگتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی جمہوریت سنبھال لینا یہ نہیں جمہوریت سنبھال پا رہے ابھی اگلا اقدام یہ تھا کہ آپس میں یہ کشتوں خون ہوتا خون خرابہ ہوتا دنگا فساد ہوتا پنجاب کے اندر لاشیں گرتیں اور لوگ آپس میں لڑ بھیڑتے اور یہ رینجرز کو آنے کے آرڈر دے دیئے تھے ادھر سے پہلے تو جو سننٹر کی گورنمنٹ ہے رینجرز آتی ادھر پی ٹی آئی کے لوگ آ جاتے عوام پاکستان افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف سافارہ ہو جاتے تو کیا ہوتا یہ جمہوریوں کی یہ ساری کارستانی تھی اس لیول تک یہ چیز لے کے آگے تھے اور یہ جو بھی انتظام ہوا ہے اوبیسلی یہ ایک کوئی خوش آئند بات نہیں ہے کوئی آئینی اور قانونی بات نہیں ہے کوئی جمہوری بات نہیں ہے کوئی انصاف کے اوپر مبنی بات نہیں ہے اس کے اوپر سب کو سوچنا ہوگا اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ کدھر سے آرڈر لے رہے ہیں میں کلیتن بات کر رہا ہوں جس کا جو قصور ہے وہ قصور آیا ہو کیونکہ ان کی آپس کی لڑائی میں پورے ملک کا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیڑا غر کو چکا ہے پچھلے آٹھ دس مہینوں سے اور عوام پاکستان جو ہے اپنی بنیادی جو ان کی ضروریات زندگی ہے اس سے محروم ہو چکے ہیں اور بہتی شدید صورتحال ہے لوگوں کے گھر گیس تک نہیں آ رہی یہ اپنا روٹی پکانے کے لیے اور لوگ ادھر سلاب کے اندر ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے ہیں اور لوگ گردے اپنے بیچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں اتنے بنیادی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور یہ ان کی لڑائی ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی وہ گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں سی ایم کو کبھی یہ لڑائی چل رہی ہے دو بچوں کی یہ یعنی یہ اوپر والے بڑے لوگوں کی لڑائی ہے یہ ایک اسٹیبلشٹ جمہوریت ہے اس کے اندر جس کا جو قصور ہے وہ قصوروار ہے کوئی اس کے اندر سے بریوزمہ نہیں ہو سکتا تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے خاتین و حضرات اس کے اوپر سوچنا چاہیے اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر جس طرح یہ بیڑا گھرک ہو رہا ہے اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کل کو پھر اس کے جو آگے میدان ہے وہ پاکستان کے گلی محلے بنیں گے اور چوک چوراہیں اس کی زد میں آ جائیں گے اور پاکستان ایک انتہائی انتشار کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اوپر کے لوگ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اور یہ سارے لوگ عمران خان نے تو پورا زور لگایا ہے کہ کسی طریقے سے اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائے الیکشن ہو جائے اگر وہ کہتا ہے الیکشن نہیں ہوتا تو ملک کے اندر کوئی بہت زیادہ خطرے کا وہ اندیشہ ہے خطرہ تو ہے وی آر این ڈینجر وی آر لیونگ این ڈینجر زون اور خطرہ کیا ہوتا ہے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ملک کی معیشت ہے کیا سیاست ہے کیا سماج ہے باقی باہر سے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے کیا انڈیا اٹیک کرے گا کیا امریکہ آکے اٹیک کرے گا اب ادھر سے افغانستان اٹیک کرے گا کیا ادھر سے اسرائیل آکے اٹیک کرے گا امپاسیبل وہ ہو نہیں سکتا بہت سٹرانگ کنونشنل آپ پاس ویپنز ہیں آرمی ہے پروفیشنل اس کے ساتھ سٹیٹیجک ڈیٹرینٹ نیوکلر ویپنز موجود ہیں یہ ہو نہیں سکتی کہ باہر سے کوئی آکے آپ کے اوپر اس طرح کی کوئی اسالٹ کرے یہ اندر سے ہی ہوگا اور یہ یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس انتشار کو ختم ہونا چاہیے اور اگر یہ انتشار ختم نہیں ہوگا تو اس سے پورے کے پورے ملک پاکستان کا نقصان ہوگا بہت ہی لمح فکر ہے تو ناظرین اب تک کے لیے اپنی نیکس ٹائن پاکستان زندہ بات